موسیقی آپ نے فرمایا اس نے اخلاقی روایت چل رہی ہے آپ نے فرمایا والعف لوگوں سے عفو در قدر کا معاملہ کرو والعفو عنی الناس انسانوں سے چاہے مومنوں چاہے مشرکوں چاہے مسلمانوں چاہے مردوں چاہے عورتوں علموں چاہلوں جس سے تیرے حق میں قصور ہو گیا غلقی ہو گئی معافی کرسی ہے معافی اسلام کا سب سے اعلی خلق ہے عفو در قدر جس کو قرآن بیان کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں عفو در قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جانسان سہادہ کے ہمارے اگابرین اور اسلام کے واقعات بھرے ہوا ہے عفو در قدر سنو چند ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ عفو در قدر یہی مجھے اصل سنانا ہے عفو کتنا بڑا غصف ہے اگر تیری شان میں کسی نے گستا بھی کی ہے تجھے اس کی وجہ سے غصہ آیا تو غصے کو دبا لے اس کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف فرما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمرو متسرحز کر رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے درجے کے صحابی یہ سب جانتے ہیں وہ صحابی ہے جو اس وقت مسلمان ہوئے جبکہ ساری دنیا اسلام کی مخالف یارِ غار ہے ابو بکر حضرت عمر نے فرمایا اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اہل زمین کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑ جب جائے جنت کی سرٹیفکت اور خسخبت جس کو اللہ کے نبی نے سنائی جس کو آپ کی وفات کے فوراً بعد جانے سینئر خلافت کا منصف ملا وہ ابو بکر پوری امت کا اجمار اتفاق ہے کہ اگر تمام امریہ کے بعد میں امتوں میں ساری امتوں میں اور امت محمدیہ میں نبی کے بعد میں اگر کسی آدمی کا مطبع ہے تو ابو بکر اتنا بڑے درجے کا صحابی لیکن آخرت کی فکر دیکھو حضرت ربیہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہو رہی ہے باتچیت ہو رہی ہے تقرار ہو گئی بحث و مباحثہ کچھ سخت سخت الفاظ کہہ دیا ہے تو ابو بکر نے اس کو پورا لگا وہ تو چلا گئے عدب کرنا ابو بکر تو امت کے سب سے اعلیٰ خرد لیکن عدی کے بعد کچھ نہیں بولا بہت ربیہ ابو بکر کو پشے مانے آئیں کہ میں نے زیادہ سخت الفاظ کہہ دیئے آخرت کی فکر دامنگیر دینے حضرات کو زبر سے برسائیں ہم تو رام کین لوگوں کے دنوں پر چھوڑیا چلا رہے ہیں دل سے کھنی کر رہے ہیں دلازاری کر رہے ہیں ہم کوئی پروائی وہ ابو بکر ہے جس کا میں عام مقام بتا رہا ہوں ربیہ کے گھر گئے اور لجانب سے ساتھ آپ چھوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں ربیہ واعفو انی اے ربیہ مجھے معاف کر مجھے معاف کر دے وہ سرم کے مارے چھک گئے حضرت ربیہ نے کہا آپ تو امت کے بڑے آدمی ہیں آپ تو اللہ کے نبی کے جانشین ہیں یار اگار ہیں آپ کو تو حق ہے آپ نے کہہ دیا جس نے کہہ دیا میں کون ہوتا معاف کرنے والا مجھے آپ سے کوئی دن سکتی نہیں برمائے نہیں ربیہ مجھے معاف کر وہ تیاری نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے سا آدمی کو میں کیسے معاف کر جب بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے معافی مانگے تو چھوٹا سچ پٹائے گا میں اس کو کیسے معاف کرو اتنے بڑے آدمی کو وہ گھوڑا گے میں مجھے معافی کا کوئی مطلب ہی نہیں برمائے ربیہ یا تو معاف کر دو اور پکڑ کر اللہ کے رسول کے تربار ملے گا چھوٹا وہاں معاف کر ربیہ نے معاف نہیں ابو بکر چلے گا اب ربیہ پریشان ہو اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ سنایا اللہ کے نبی نے فرمایا ربیہ یہ تو بات ٹھیک ہے تجھے ابو بکر کو جواب نہیں دینا چاہیے تو تلک کر لیکن کم سے کم کتنا تو کہہ دیتے اے ابو بکر میں نے تجھے معافی ہویا اس کی معافی ہوگی اس سے اندازہ لگا ہے کہ اوپا پر جیسے جریل و قدر صحابی اسے آخر کی کتنی فکردارن کی رہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کسی کی دل سکھ نہیں کر کے جائیں گے تو ہر وہاں کھائی جا اس لئے اہد کرو کہ کسی کا ہم نے دل دکھایا انشاءاللہ اجھے جا کے ماں پہ کلاف کرنے یہ ہاں دنیا ہم کام ہے تاکہ ہماری نیکی اور معروفات ہمارا اور بھارا حضرت شاہ عبدالغنی بھول پوری علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ بزرگ ہیں خان کا بہت بڑے اللہ والے بزرگ ایک مرتبہ ایک مرید آئے ہو تخان کا ان کی کسی بات پر حضرت نے ان کو سخت بات کہنی غصے میں سخت بات کہنی وہ تو کان دبا کر حضرت کے سامنے مرید کیسے بولے صحیح سمجھ کر اپنی اسلام سمجھ کر وہ تو چلا گیا بعد میں حضرت کو بے چینی پہ پریشان ہوئے کہ آدمی کو جو زخم تلوار سے اور نیزے سے نہیں لگ سکتا جو زخم زبان سے لگتا جناحات السنانی لہل بی آمو جو نیزے اور تلوار کا زخم لگتا ہے اس کی پیون کی جا سکتی ہے اس کی پھٹی اور مرہم کی جا سکتی ہے زبان کا جو زخم ہوتا ہے اس کا کوئی کہنے عراض نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں زبان کے گناہ عرب ہوتا ہے تو حضرت کو پھشیمانی ہوئی خانقہ سے وہ حضرت کی گاہ حسن تعلیت ہے خانقہ سے دیڑ کلولیٹر دور حضرت کے گاہ تھا اب حضرت عصر کی نماز پڑھ کے فوراں گئے پیٹھے راستہ تو دن میل کا تھا لیکن حضرت کھیتوں میں راستہ بھٹک گئے دوسرا گاؤں تھا قریب متصل گاؤں راستہ بھٹک گئے بڑی مشکت سے وہاں پہنچے اور کہا بھائی میں نے غصے میں آپ سے سخت بات کہہ دیں مجھے معاف فرما دیجئے اللہ کے اللہ کے اب وہ شرم کے مالا جھو گیا کہ حضرت آپ تو بڑے مولانہ ہیں میں تو چاہد ہوں آپ میرے شیخ ہیں میں آپ کا مرید ہوں میں آپ کی چوتیاں شیطہ کر رہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں جو نہیں بھائی مجھے اللہ کے لیے باہ کر رہے ہیں میں تو آپ کی اولاد کی طرح ہوں اور شیخ اور مربی باہت کی طرح ہوتا باہت باہت ہوتا اپنی اولاد کو ڈانج لے کہ مجھے کوئی ملال نہیں حضرت آپ باہت باہت مجھے شرمن نہ نہ کہ حضرت فرمائے نہیں جب تک تو یہ نہیں کہہ کہ میں اللہ کے لئے میں ماب کر دیا میں یہاں سے ہوں جب اس نے اندازہ لگایا کہ حضرت یہاں نہیں اللہ کے نبی اور حضرت علی رضی اللہ سمندر میں ہوں ایک کسٹی میں سوار میں بھی سمندر میں ہوں میں اپنی کسٹی پہ اکیلا بیٹا ہوا ہوں اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے علی عبدالغنی کی کسٹی کو میری کسٹی سے جوڑ عبدالغنی کی کسٹی کو میری کسٹی سے جوڑ دو عبدالغنی آئے اور میری کسٹی کو فکڑا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علی کی کسٹی میں میری کسٹی کو جوڑ دیا حضرت نے فرمایا مرئین سے کہ خدا کی قسم حضرت علی نے جس وقت میری کسٹی کو اللہ کے نبی کی کسٹی کے ساتھ جوڑا جو کھٹ سے آواز ہوئی آج تک وہ آواز کی لذت سمائیں کی مطلب اللہ سن خواب کا جو حسن اخلاق کا معاملہ کرے گا اور معافی کا فلمگار ہوگا یا معاف کرے گا اللہ کے نبی کے سلسلے سے منسل جائے اللہ کے نبی کی کسٹی سے منسل ہو وہ یقینا سمندر کی بھور کو بھا ہے اس لئے ہم معاف کرنے سیکھیں معافی مانگ نسی کے معافی مانگ اس آدمی گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زاد ہے حضرت حسین کا خود کا واقعہ اور بنو منیہ کے ایک اور صاحب صاحب ہے ان ان سے نہیں بولے وہ حضرت حسین سے تین دن تک نہیں بولے تین دن تیسرا دن جب آیا تو اب ان کو فکر ہوئی کیونکہ حدیث میں ہے مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے تین دن بغیر بولے رہ سکے حرام ہے تین دن کے اندر اندر سنا کرنے حرام کا یہ حدیث سامنے آئی تو حضرت حسین نے اپنے خادم کو بلایا اور ایک پنچی لکھی اور کہا یہ فران کو دیکھ رہا نہیں خد اس نے لکھا دوسرے نے اور یہ کہا کہ حسین کو دیکھ رہا اور اس میں یہ لکھا کہ آپ خاندان نبوت کے چشم چراغ ہیں ہماری بات بند ہو گئی آج بیسرہ دن ہے یا تو آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لئے آجائیں یہ فضیلت میں آپ کو دے رہا ہوں معافی مانگ نہ افضل ہے سنو معافی مانگ نہ افضل ہے معافی معاملے جو ابتدا کرتا ہے یہ فضیلت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ تیام معافی مانگ لئے حضرت حسین نے جیسے بڑی خورت کا چادر لاؤ اس کے بات مہت گئے بھائی مجھے مانگ یہ ہمارے لئے حسن اخلاق ہے صحابہ کا رہا دی افو در گزر کی بات چل رہی ہے ایک عجیب قصہ ہے شریعت اسلامیہ میں افو در گزر کا سنو ویسے تو اللہ کے ندی کے افو در گزر کے واقعات بشمار ہیں حدیث اور لاری خوشیر کی کتابیں کری ہوئی ہیں لیکن جند واقعات بہت ہی بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہے کہ ایسا افو کا اور ایسا کرم کا معاملہ کی اللہ کے ندی نے کہ آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تائف کے موقع جب آپ کی غور نے آپ کو ستایا پریشان کیا تو کفار مکہ کی جیرہ دسلیوں سے مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے سندس نبوی میں اخیر شووال میں عید کے کچھ دن بعد شووال کے اخیر مہینے میں سندس نبوی میں مکہ سے تائف کا سفر کیا سب جان مشہور واقعہ ہے کہ اس محصر سے کہ یہ لوگ ماندنی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تمسخور اور استیزہ کرتے ہیں وہ سکتہ تائف والے لوگ قبول کر لیں اور وہ مددکار حمایت کا سہارہ تھا ابو تاریب اور حضرت خرید ادل کبرا آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا کوئی آپ کا حمیر مددگار نہیں تھا تو آپ اس امید سے شاید وہ لوگ ہمار قبول کر لیں اور وہ میرے ہمی بن جائے مددگار بن جائے تائف تشریف لے گئے واحد تین سردار تھے تائف کے ایک کا نام عبد یالیل دینوں بھائی تھے دوسرے کا نام مسعود تھا دوسرے کا نام حبیب آپ ان کے پاس گئے کہ یہ مان لیں گے تو ساری قوم مان لے گی اب آپ نے باری باری ان کے سامنے دعوت حب پیش کی بجائے اس کے کہ وہ دعوت کو قبول کرتے سینے سے لگاتے آپ کا اشتہزہ اور مزا اڑھانا شروع کر جو آدمی بیچارگی اور قسم پرسی کی حالت میں ہو اور دور دراز اپنے وطن سے مسافرت اور غربت میں ہو اس کے ساتھ اگر کوئی مزا کرے عیزہ کرے پشا پتا اس کے دن پر کیا گزر رہ گی اس میں سے ایک نے کہا اللہ نے کھانے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لئے بھاڑنے کے لئے تجھے نبی بنایا بھا یہ مزا کچھ دوسرے نے کہا اللہ کو تیرے سی ون نبوت کے لئے کوئی اور نہیں ملا بڑھا نبوت کے دعویٰ کرنے سنو اس آدمی کے دل پر کیا بھیت رہی جو حق کی دعوت لے پہنچا اور وطن سے دور ہے تنہا زین امن حال اخلاف ایک خانم آپ کے ساتھ ہے تیسرے نے کہا اگر تو سچ مچ میں نبی ہے اللہ کے رسول ہے تو میں تیری بات کو رد کرتا ہوں اگر تو سچ رسول ہوا تو تیری بات کی رد کرنے کی اجیسے مد پر عذاب آ جا رہا ہے تو اس رائع میں تیری بات کرتا وقت بھاگ یہ نازیبہ کلمات اور مستخانہ کلمات انہوں نے کیا امید لے کر گئے تھے سہارے کی اور ان کی طرف سے یہ استعظار تمثور کا مان اللہ کے نبی دل خراش ہوگی دل شکن ہوگی دل جھوٹ گیا اور پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو بھگایا تائف سے اپنی بستی ہے زید ابن حریصہ آپ کے ساتھ ہیں کیا گرزر رہی ہوگی آپ کے دل پر کتنے شکستہ دل ہوں گے اس وقت آپ یہ بھی نہیں کیا گنڈوں کو قوباش لڑکوں کو مکاروں کو آپ کے پیچھے لگایا اور کہا کہ اس کے پیچھے شٹی بجاؤ پالیاں بجاؤ تانے دو پتر بازی کرو پتھر برساؤ خدا کی قسم وہ انسان جو کائنات سب شخص شرین انسان ہے جس کی وجہ سے کائنات رنگ و خو کو وجود ملا جو افضل انبیاء ہے سید انبیاء ہے جس کو میراج کا دلہ بنائے گیا تمام انبیاء میں جنت اور جہنم کی شیرز کو کرائے گئی آنکھوں دیکھا اللہ نے جنت اور جہنم کا اپنے نبی کو کرائے گیا پورے انسانیت میں اللہ کا محروب اگر کوئی ہے اللہ کا حبیب اگر کوئی ہے نہ آدم ہے نہ عیسی ہے نہ نوح ہے نہ ابراہیم ہے اگر کوئی حبیبر محبوب ہے تو میرا حبی نبی امرا قدر ایتیم یاد اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم ہے اپنے غلام کے ساتھ بے آسرہ ہو کر بے شہارہ ہو وہ میرے نبی کے اوپر تائیہ بجا رہے ہیں سیٹیہ بجا رہے ہیں پتھر بے رہے ہیں اور دیکھ اپنے غلام کو زیدن نہاری ساتھ کبھی آپ پیچھے آتا ہے پتھر کو روکتا ہے کبھی دائن آتا بھانکر پتھر کھاتا ہے کبھی بائن آتا ہے پتھر کھاتا ہے کبھی ساوے چارہ طرف کھوم رہا ہے پھر کی بنا ہوا ہے میرے آقا کو میرے نبی کو پتھر نہ لگے لیکن اتنے لوگ ایک طرف اور اللہ کا نبی ایک طرف پوری پاہ ایک طرف دھتکار میں پتھر مرسانے میں لگی ہوئی ہے یہ ایک جانی شاہ ہے یہ خادم ہے یہ تو غلام جہ جہ وہ پتھر کو کہا تک روح تھے گائیں سے کھایا سر ہی چہرہ بھی جسم لگنہ ہو گیا اللہ کی رسول صلی اللہ سلسلے کر خیال تک لگن لگن اللہ کے نبی کی جوتیاں کھونوں سے بھر گئی آپ کبھی گرتے ہیں بیبس ہو جاتے چلہ بس نہیں رہتا خادم آپ کو دلاسہ دیتا تسلی دیتا ہے اسی پر بس ہی کیا وہ گنے آتے آپ کو بازو پکڑ کر کھڑا کرتے یہی حال چلتا رہا آپ چلتے رہے اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے مار کھائی ہے سید الانبی نے پیدای کھائی ہے دیکھ رہا ہے اللہ کے کائنا عش پر رہت کر اپنے محبوب کری انسان کو پھٹے ہو دیتا کس کے لیے دین کے لیے آج میرے راب سے دین کے لیے نماز وقیبہ بندی نہیں ہوتی آپ کی اخلاق کو نہیں اپنا جاتا آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا وہ ایک جگہ تھی وہاں پہنچ گئے وہاں آکر سکون حاضر کیا وہ عباش ان دیکھ آج ہم عمد مسلمہ کے جوا ساری صفات وی بلکہ اُن سنی بستری صفات مارندر مارندر جوا کیا شراب کیا زنا کیا بدگاری کیا ظلم کیا چوری کیا تکہتی کیا گاری گلوچ کیا فیشن کیا چہرہ کیا ساری خرافات ایسی خرافات ہمارے آندر آج موجود ہے ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ اس جوان کا نمون بن دکھا دیں جو ایسے سختی کے عالم میں جہد ان حال سا آپ کی چاروں طرف حبازت کیے ہو ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج اسی نبی کی سنت سے اسی کے چہرے سے اسی کے لباس سے اس کے اخلاق سے اس کی تعلیمات سے اس کے گردار سے اس کے کارٹر سے ہم دکھر جس مقام کو اپنے نبی کے اخلاق سے لباس چہرے مونے جنگ وہ دو کامی نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول حضرت عائشہ پوچھتے ہیں رسول اللہ آپ پر دنیا میں سب سے عزیت نا اور شہر بھی خون سکتے عزیر اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیری قوم نے جو فریشان عدی وطدی گفار مکہ نے لیکن سب سے شہر دن میری زندگی کا وہ ہے جب میں امید لے کر آج لے کر آج بھائیوں کے پاس نائم گیا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ جہ پشک اس دن میرا مزاق اڑا اس دن میرا استہزا کیا گیا اس دن مجھے گاری دی گئی اس دن مجھے جت جہا گیا عائشہ جب میں قرن سالیم میں پہنچا زید میں حریش زار افتتار ہو رہے میں کیا دیکھتا ہوں جب میرے سر اکھا اوپر دیکھا میرے سر کے اوپر ایک بادل آیا اس میں سے جبرئیل نے مجھے مکارا یا محمد تیرا رب جو سلام مجھ کرتا ہے میرے نبی سے کہہ دو میرے کی حالت سے غافل نہیں ہوں اس قوم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے جو گالیاں دی ہیں جو دانے دیا ہے جو رسوہ کیا ہے میں عرص پر بیٹھ کر تمام طاقت و قوت کا مالک ہوتے ہوئے میں جبار و قہر ہوتے ہوئے میں فقر مماری جنید ہوتے ہوئے میں سب کچھ برداست کر رہا ہوں میں سب اور کہا السلام علیہ نبی اللہ میں فہاڑوں کا فرشتہ ہوں آپ میرے لئے حکم دیجئے میں جو چاہوں فہاڑوں پر کر سکتا ہوتا ضرور اللہ کی حکم سے اگر آپ چاہے اور حکم دیں تو میں مکہ اور طائف کے لوگ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر چک لیکن قربان جائیے اس وقت روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے دست رحمت ہاتھ اٹھ گئے اللہ کی مارک میں اور بڑی نجاجت سے لڑ کھڑا دی زبان سے کہا اللہ ہم علیہ کا عشق اللہ ہم علیہ کا عشق زعف قوت و حوان دن ناس یا اللہ میں اپنی کمزوری کا تس شکایت کرتا ہوں اپنی کم تدبیری کا تس شکایت کرتا ہوں یا اللہ قوت نہیں تدبیر میرے پاس نہیں ان لوگوں نے میرا ناشکر کی ہے مجھے زلیل کیا ہے یا اللہ ان لوگوں کے حوالے کیا مجھے مجھے ان دوستوں کے حوالے کریں گے جو میری ایک سنت روشینے سے لگائیں گے اللہ تعالی نے دیا سبر کرو ایسی جماعت برپا کرنگا ایسی جماعت کائنات میں ایسی اتبا کرنے والے لوگ ایسی بہت کرنے والے لوگ اس آسنان کے نیچے زمین کے اوپر کائنات میں نہ ایسا گروہ آیا ہوگا نہ آسکتا ہے صحابہ اکرام جانی سانوں کی جماعت کھڑا کرنگا جو تیرے دھوم کو اپنے آدھوں پر لیں جو تیری ریت کو اپنے چہرہ پر ملیں جو تیرے پیش پس بھی جائیں جو تیرے خون کو اپنے بیٹ کے اندر جسم کر لیں گے جو ایک سندر کی خادر اپنی گردن کٹائیں گے جو اپنی بیویوں کو اپنے اولاد کو یقید کر انہیں انقریب میں ایسے لوگوں کی جماعت آقوات کر میں مولا مولا آپ صبر کی صبر کی فرشتہ نے کہا فرشتہ میں بیس لار دو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اللہ اغفر لی قومی فا این بہم لا یعلم یعلم یعلا اللہ ان لوگوں کو معاف فرما یہ لوگ مجھے جار دے یہ اس دین سے اور مجھ سے نعبا نعبا فرمایا فرشتو لاٹ جاؤ مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں میں رحمت للعالمين بن کر آیا ہوں میری رحمت مسلم کو بھی اقصہ ہے کافر کو بھی اقصہ ہے انسان کو بھی اقصہ ہے مرد کو بھی اقصہ عارض کو بھی اقصہ بھی میری رحمت جانداروں کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی ہے میری رحمت انسان کے لئے بھی ہے میری رحمت جانداروں کے لئے بھی ہے لار جاؤ منہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ یہ نہیں تو ان کی نزل میں سے ایسے نور کھڑا کرے گا جو وعدہ حولہ شریفہ نہ ہوگی بس دشتریں گے اس کے علاوہ شریف نہیں یہ ہے معافی یہ ہے معافی اس کو کہتے ہیں ایسے حالات ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفو کہ حفو کہ دامت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جائے اور پھر ہوا محمد بن قاسر سن بار میں ہجری میں زدفہ سالہ رہے آزم جو ہندوستان آیا ہے فاتح بن کر وہ اسی طائف کے قوم سے تعلق میرے محترم مدرک اور دوستو یہ ہے اخلاف یہ ہے اخلاف اور عمدہ صفات وہ حدیث جو چل رہی تھی اس میں تھا العفو عن الناس لوگوں سے عفو در حضر کمان ایک اور قصہ سنا دوں فتح مکہ کے نوکے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات بیت اللہ کو چھوڑ رہے ہیں جو دیکھ کر مسلمان جیتے تھے اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ نے چاہا آخری بار میں اپنے گھر کی زیارت کرنا اللہ کے گھر کی زیارت کرنا کافر مشرق تھے ان کے پاس چابی تھی شہیوی اس کے پاس بیت اللہ کی گنجی اور چابی تیر سے کہا بھئی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مجھے اندر جانے کی اجازت دے تو کون جس کے لیے کعبہ ہے جو امام انبیاء ہے وہ کیا کہا رہا کافر سے کہ بھئی مجھے ایک مرتبہ اندر داخل ہو جانے دیر اللہ کی عبادت کر لینے دے پھر شکر کبھی مطالبہ نہیں چل 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 تو ہمارے بتوں کو بھرا بھرا کہتا ہم نے اندر کیسے جانے دے نہیں آپ نے لجاجت سے پھر اس لار کیا بھائی اندر چلے جانے دے کتنی مندف سماجت ہو سکتی تھی آپ نے وہ کی بھائی اندر خوش جانے دے پردبہ یہ میری محبوب ترین سرمایہ میں نے نہیں اجازت نہیں کافر تم اس اللہ نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات گئی اس سے کہ عثمان سن وہ وقت بھی آئے گا اس دن کیا عالم ہوگا جب تو تو اس جگہ کھڑا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں اور جس جگہ تو میں تھا ہوا اس جگہ میں بیٹھا ہوں اور فیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ ہوگی میں جس کو چاہوں گا داخل ہونا دوں گا جس کو چاہوں گا داخل ہونا دوں گا جس کو چاہوں گا داخل ہونا دیں گا جھل چل ایسی تو بات کرتے ہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی اداس اور لجاجت پھری نظروں سے بیٹ اللہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے آن دل میں ہم کا پہاڑ ہے حضرت کر کے جا رہا ہے جب تک بیٹ اللہ نظروں کے سامنے آپ مڑ مڑ کر دیکھتے ہجرت کر کے چلے گئے ایک سال بزری دو بزری سات سو بزری آٹھ ہجری آئے بہت زیادہ زمانہ نہیں ہے ہجرت کے بعد جنگل کے آگ کی طرح اسلام پھیل گیا ہجرت کی تھی چند سو آدمیوں نے آٹھ سال کے اندر دس بارہ ہزار کی جمعی سن دس آٹھ ہجری کو رمضان کا مہینہ دسم روزہ دسمی تاریخ آٹھ ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ محلان کیا چلا آدمہ کا فتح کرے کتنا براہ عزم لے کر چل رہے ہیں جہاں سے دھتکا رہے گئے جہاں سے نکالے گئے جہاں ظلم اللہ کو فتح کرے دس ہزار قدسی صفات لوگوں کا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے لمبا سفر ہے جب آپ مقام ابواہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مالدہ دفن ہے وہاں پہنچے وہاں آپ نے پڑھاؤ کیا تو وہاں ایک عجیب واقع پیش آئے اب گدر گدر کا مکہ سے دو آدمی مسلمان ہو کر چلے ایک کا نام ہے ابو صوفیان ابن حارث ابتود مطلیف آپ کے چچاکا رہے جانسے جانسے جولنا ابو صوفیان ابن حارث ابو صوفیان ابن حارث ابتد بھائی ایک ہے عبداللہ ابن عمی امی عمیؑ کیا آپ کی بھوپی آدھی کا منتہ ہے عبدالل مطلیف کا پیشہ ایک بھوپی سافت بھائی ہے یہ دوڑے مسلمان ہو کر مکے سے عجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے ادھر راستہ ملنہ کے لئےی سو مل گئے مکہ کے لئے آ رہے تھے اس سے فرم ہے آپ کے ساتھ ازواج متحر آپ کے ساتھ حضرت امیس سلمہ اور نایمونہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں مکہ میں پہنچ گئے یہ جو ابو زبیان ابن حری صاحب کے چچا کا بھائی تھا یہ آپ کا رضائی بھائی تھا اور آپ کا بہترین دوست کا کبھی جدہ نہیں ہوتا تھا نبوت سے پہلے لیکن نبوت ملتے ہی یہ سب سے بڑے چاہیے دشمنٹ گئے اور وہ بھی دشمنٹ تھا بھوپی کا بھائی بھوپی کا بیٹا جو تھا یہ دونوں وہاں ملے مسلمان ہو چکے انہوں نے حاضری کی جہازت چاہیے اللہ کے نبی کے حدمت میں لوگوں نے کہا اللہ کے رسولات یہ چچا ذات بھائی اور بھوپی ذات بھائی آئے حجازت چاہ رہا ہے حاضری کی اللہ کے رسول کا چہرہ ان کا نام سنتے ہیں اتنا پریشان کیا تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا یہ جو دوسرا تھا بھوپی ذات بھائی یہ تو آپ کی مستاخی میں اشعار کہتا تھا آپ کو پورا بھلا کہتا تھا اشعاروں میں ازوال متحرام پر تانے سے نہیں کہتا تھا اشعار میں آپ کو ان کی وہ سلوک یاد آگیا ہے آپ نے کہا نئی ان کو بھگاڑ ان کو یہ حاصل میں ان کو دا گیا یا رسول اللہ مسلمان ہو کر رہا ہے بھگاڑ ان کی اسلام کی ضرورت میں ان کی ضرورت اتنے بڑے اخلاق کا مالک کچھ تو بات رہی ہوگی کیوں کیا بات تھی اپنے تھے اپنے اپنے جب کوئی بات کہتا ہے اور زیادہ اثر لگتی ہے دوسرے دن اور رات کوئی بات کہیں اُس کا اثر دل پر نہیں ہوتا لیکن اپنے جب مخالف ہو جائے اور اپنے ہی حقی مخالفت کرنے لگے اور کٹی جنی بات کرنے لگے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا انہوں نے پریشان کی ادا اسے اجازت نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسلمان فرمائے رسول اللہ مسلمان ہو کر آئے ہیں آپ کے چچا ساتھ بھائی ہیں دوسرا آپ کی بھوپی کا لڑکا ہے آپ ان کو اجازت دیں جے فرمائے نہیں میں ان کو اجازت نہیں دوں ان کو بھگا نفاز ہے یا رسول اللہ میں سفارش کرتی ہوں آپ ان کو اجازت نہیں نہیں مجھے ان کی حقمہ آپ کی سفارش منظور نہیں فرمائے اللہ کے رسول آپ تو اخلاق کے آلہ پیمانے پر ہیں آپ کے خیوانِ نعمت سے آپ کے عفو سے آپ کے ترحم سے وہی بھی محروم نہیں ہوتا تو یہ آپ کے رشتہ دار ہے آپ کا چچا کا بھائی ہے چچا کا بیٹا ہے روپی کا بیٹا ہے جب آپ کا عفو اگر عام ہے تو یہ کیوں محروم ہے آپ کے دسترخانے عفو سے آپ ان کو اللہ کے لیے معاف فرمائے یہ تو حضرت مسلمہ سفارش کر رہی ہیں ادھر چچزاد بھائی افو صفیان نے کہا ان کے ساتھ ان کو بیٹا جعفر بھی اگر اللہ کے نبی نے مجھے اجازت نہیں دی اپنے سمعقات کرنے کی تو میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر سہراؤں میں جنگل میں نکل جاؤں گا اور وہی مر جاؤں گا وہاں میں واپس لوٹ کر نہیں ہوں اللہ کے نبی نے جب ان کی یہ کھجالت اور یہ ندامہ اور امہ سلمہ کی سفارش سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان کو آلے اجازت نہیں آپ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے مسلمان تو پہلے سے تجدید ایمان کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیرے سے لگایا یہ آپ کا عفو کرم آپ کا لشکر آگے بڑا مکہ کو فضح کرنے کے لیے جب آپ مقام مرز زہران ایک جگہ تھی مکہ سے پہلے وہاں پہنچ کے وہاں آگے بہاران وہی ابن سفیان بدہل ابن مرکہ حقیم ابن حضام یہ سراغ لگانے کے لیے بڑے کافر تھے یہ سراغ لگانے کے لیے پہنچے گئے اسلام کے نشکر کہاں تک آ چکا یہ مسلمانوں نے پکڑ لیے کوئی گردار کر کے لے گئے اللہ کے نظرے ان کو معاک کرو حضرت عباس نے کہا ہے کہ رسول ابو سفیان سردار ہے اس کے لیے کوئی عزت کی چیز اتا کی گئے سردار ہے تو اللہ کے رسول فرمایا من دخل دار ابی سفیان ابی اس کے لیے یہ عزت دیتا ہوں جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے کہے گا کوئی نکاف ہے اس کو امن ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ابو سفیان نے کہا ہے اللہ کے رسول میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے اور رسات کی دیئے فرمایا من دخل فی المسجد الحرام جو مسجد اعرام نہ داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے ابو سفیان نے کہا ہے رسول اللہ مسجد تو چھوٹی پڑھ دائے گی فارہ مکہ کے تعداد تو بہت ہے آپ کے دشمنوں کی فرمایا من خلق الباب فقط امین جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ہمارے سامنے رہے وہ بھی ماں جس جگہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو پریشان کیا گیا حضرت بلال کو کمتی ہوئی ریت پر لکھایا گیا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے انگاروں پر لکھایا گیا آگ سے تاگا گیا پہاڑوں کی چکٹان صحابہ کی زبان سے آواز نکلتی تھی حضرت حبیب کے خون کو خون کو بہایا گیا خدر کیا گیا آج مسلمان اور اللہ کا نبی اس شہر میں اس جگہ میں پاتحانہ شان کے ساتھ آئے ہو رہے ہیں اگر کائنات کی کوئی اور جماعت ہوتی اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو ان ظالموں کو ان کامیوں کو نشت نہ بہت لیکن آپ کا عفو دیکھو اب یہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے عفو اور معافی کا سرٹیپیکٹ ابو شبیان کو ما جو اس کے گھر میں داخل ہوا ما جو مسجد عرب میں داخل اس کو ما جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو ما بیت اللہ کھچا کھچھرا ہوا ہے آپ پہنچیں سر نیچے ہے ذکر میں مشغول ہے اور اللہ کا شکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کالی پدری اللہ کے رسول میں سر پر بانی ہوئی ہے فاتحانہ شان میں اکر کر داخل نہیں ہوئے تکمور میں شکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ عجز ان کے سارے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی مکہ میں پہنچے آج کافر اور مسلمانوں سے حرم کچھا کچھ بدا ہوا ہے تلہ مرکنے کیلئے جگہ نہیں آپ کے دشمن سارے کے سارے محبود ہیں اور سب اس انتظار میں در رہے ہیں غمرا رہے ہیں کہ آج تو ہم سب کو سولی پر لگتا جائے گا اور تو ایک ایک گناہ جائے گے جو ان کا مدلہ لیے سب اس گناہ میں کہ آج اللہ کے نبی کیا فیصلہ ختماتے ہیں مرنا تو سب کو ہے سزا کس کس انداز کی ملے گی سب اس انتظار میں پیٹھیں آپ اندر گئے ہیں شیبہ کو بلوائے گیا جس نے اندر داخل دیا اس سے چابیری عجق دیر اس نے چابیر پکڑائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے عبادت کر کے باہر آئے آپ نفی پڑھ کر پھر اس شیبی سے کہا شیبی تو دیکھ رہا ہے آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جس جگہ تو تھا اور آج تو اس جگہ کھڑا ہوا ہے جس دن جس جگہ پر میں اس نے کہا رسول اللہ مجھے یاد آگیا آپ نے سارے لوگوں کے سامنے ایک عظیم ختمہ دیا ختمے کے بائد میں ان کو کہا ختمے کی بڑی تھی وہ تو یہ سننا چاہتے تھے کہ آج زبانی مطورت سے کیا خیصلہ نکلے گا اللہ کے رسول میں یہ بات موچھی ان سے ضائم آئے لگ حق مادرونہ بی انی فائلن لکن انی فائلن بکن اے لوگو اے مشیقی میں خبار بکہ تم مجھے بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کیا خیال کر رہے ہو میں کیا خیصلہ کر رہے ہو کیا تمہارے دلوں میں دیماؤں پر کیا چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے کہا خیرا اخم کریم وابن اخن کریم ہم بھلائی کے امید ربطے ہیں آپ کریم اور شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی شریف ہم خیرا بھلائی کے امید آپ سے رکھتے ہیں آپ تو سانت و مزدوب ہیں امیر ہیں احلاق کے خوبر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو یہ اللہ کے نبی کا سینہ تھا ایک طرف دس ہزار صحابہ کی جماعت ہے جو ان کے ظلم اور ستم کھرتا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی ان کے ظلم اور ستم کے پہاڑ پرداشت کیا تھا اپنے اوپر لیکن آپ کا سینہ کتنا وسیعہ تھا آپ نے فرمایا تو سنو لائنی اکونو لکن کما قال یوسف نے اخواتی ہی آج میں وہ اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے ظالم جامر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم جامر بھائیوں کے لیے کہا کیا تھا سناؤ میں کہتا ہوں لائن تسریب کہ کائنات انسانی بھی سکتا ہے سیر میرا مختلف مجھرکو اور ہم گفتر گزر کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ روایت پھونی کر کے اپنی بات ختم کروں گا عَلْعَفُ عَنِ النَّاس یہ خلق میں سے ہے کہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو معافہ